بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم صورتحال یہ ہے کہ اس جو درخواست پاکستان نے دی تھی اس ایف آئی آر کو کنسیڈر کر لیا گیا ہے اور اس ایف آئی آر کو اس درخواست کو پھینکا نہیں گیا بلکہ اس پہ غور شروع کر دیا اور غور کرنے کے بعد عالمی اداروں نے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے جواب تلبی کر لی ہے اور ان سے باز پس کی ہے ان سے وضاحت مانگی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے کیونکہ پاکستان نے ایک 131 صفحات پر مشتمل ایک دوزیر جو تیار کیا تھا انڈیا کے خلاف اپنے پروسی ملک کے خلاف دشمن ملک کے خلاف اور ان 131 صفحات میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو چولے ہیں وہ ہلی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جیسے ایک چار پائی کی چولے ہل جاتی ہیں اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان 131 صفحات میں آئیں بائیں شائع نہیں کی گئی بلکہ اس میں مضبوط دسترویزی ثبوت آڈیوز ویڈیوز اور مختلف لوگوں کے بیانات اور بقاعدہ طور پہ ایک شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور پیس آف ایویڈنس ہے سولیڈ پیس آف ایویڈنس ہے سولیڈ ایویڈنس ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں اس میں ہے کیا کیا 131 صفحات میں جی اور اس کے بعد کس بنیاد پہ انڈیا آنے والے دنوں میں مصیبت کا شکار ہوگا اور خاص طور پہ نہرہ دنمودی امید شاہ جیدوول یہ سارے کے سارے اور راجنات سنگھ بپن راوت اس میں جی ایک تو مقبوضہ وادی سے متعلق معلومات ہیں اور وہاں پہ جس قسم کی بربریت اور ظلم کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے ماورہ عدالت قتل کیے جا رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا نہ کوئی قانون نہ کوئی ظابطہ اور خواتین بچے بڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں نہ زندہ محفوظ ہیں نہ مردہ محفوظ ہیں یہاں تک کہ مردہ بھی محفوظ نہیں ہے جو مر چکے ہیں لاشیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں تو ایک تو وہ سارے دستاویزی ثبوت کے ساتھ دیا گیا ہے پھر کچھ لوگوں کے بیانات ہیں ریکارڈ اور وہ کچھ اپیلیں کر رہے ہیں وہ اپنے ویئر آباؤٹس بتا رہے ہیں پھر اس میں یہ صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جی مقبوضہ کشمیر میں فار ایگزمپل مقبوضہ وادی میری بیس آدمیوں کو مار دیا گیا نہیں ان کی لسٹ پروائیڈ کی گئی ہے اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے فون نمبرز یہ سب کچھ دیا گیا ہے تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بالکل ہی ایک فضول چیز ہے ان کے ویئر آباؤٹس دیے گئے ہیں خاص طور پر سادہ پھر اس میں جو جنگی جرائم میں ملوث ہیں بھارتی ان کے ایویڈنس دیا گیا ہے اور ثبوت دیا گئے ہیں ثبوت کے ساتھ ساتھ وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہاں کہاں کون کون سا قانون ہے اقوام امتحدہ جنویہ کنونچن سارے کے سارے بھارتی جنگی جرائم پھر جو نسل کشی کی جا رہی ہے خاص طور پر اور قتل عام جو کیا جا رہا ہے ان ساری نسل کشی خاص طور پر ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جینو سائٹ ووچ رپورٹ جو ہے وہ آلریڈی یہ سبمٹ کروا چکے ہیں تو نسل کشی کی مزید دستاویزات ہیں اور نسل کشی جو ہے یہ ایک کیا کہنا چاہیے یہ سنگین جرم ہے عالمی قوانین کے تحت بھی اور ادروائز بھی تو اس کی بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور صرف اس میں یہ بازین میں رکھئے کہ اس وقت انڈیا میں صرف ایک مسلمانوں کی نسل کشی نہیں کی جا رہی بلکہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے سکھوں کے ساتھ بھی دلت کے ساتھ بھی سائیوں کے ساتھ بھی یہ سب کیا جا رہا ہے اور جینو سائٹ ووچ رپورٹ اس بارے میں بتا چکی ہے آلریڈی کہ یہ یہ ان کا پلان ہے روڈ میپ ہے بقاعدہ انڈیا گورنمنٹ کا کہ فلان اقلیت کو کس طریقے سے اس کی نسل کو ختم کرنا ہے فلان اقلیت کو کیسے ختم کرنا ہے فلان اقلیت کو کیسے ختم کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ نے تازہ تری نے آپ نے دیکھ بھی لیا اسام میں کیا ہوا تو یہ ساری چیزیں یہ سب ریکارڈ دستویزات ثبوت شواہد اکٹھے کیے اور یہ پاکستان نے ایک ڈوزیر سبمیٹ کر دیا اب یہ ڈوزیر صرف اقوام متحدہ کو یا انسانی حقوق کانسل کو نہیں ارسال کیا گیا بلکہ یہ ستر سے زیادہ ممالک کے حوالے کیا گیا ان کے ڈپلومیٹس کو ان کے سفارتکاروں کو دیا گیا اور پاکستان کے جتنے بھی سفارت خانے دنیا بھر میں ان سب کو ان کی کوپی ارسال کی گئی بلکہ کوپیاں زیادہ ارسال کی گئیں اور آگے پھر متعلقہ انسانی حقوق کی تنظیم میں خواہ یورپی یونین میں ہے خواہ برطانیہ میں ہے امریکہ میں ہے اقوام متحدہ مختلف سارے سب کو یہ پروائیڈ کیا گیا دوست ممالک کو پروائیڈ کیا گیا آہ اوائی سی کو پروائیڈ کیا گیا یہ ساری چیزیں دی گئیں اور اس کے بعد اب ان پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ڈیٹیلز یہ ہیں جی کہ پہلے تو کوشش کی آہ بھارت نے کوشش یہ کی اپنے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اثر و سوخ استعمال کرنے کی کہ ان پہ کوئی نوٹسی نہ لیا جائے اور ان کو ردی کی ٹوکری میں رخ دیا جائے یا کسی علماری میں ڈال کے رخ دیا جائے اور وہ رہے آہ التوا کا شکار رہے لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکی تمام سفارتی کوششیں جو ہیں وہ بری طرح ہوئیں ناقام اور ناقام ہونے کے بعد الٹا یہ ہوا کہ اس میں تیزی آئی اور اب اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل نے سوالات بھیجی ہیں نئی دلی سرکار کو نئی دلی سرکار کو سوالات بھیجی ہیں جی اور وہ نہ صرف متحرک ہوئے ہیں بلکہ مودی سرکار سے انسانی حقوق کونسل نے جوابات دیئے اور ان کے جوابات نہیں بھیجے جا رہے واپس دلی سرکار کی طرف سے مودی سرکار کی طرف سے اور اب ریمائنڈر بھیجے جا رہے ہیں مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں جن کی رائے کو دنیا سائب سمجھتی ہے اور ان کو کنسیڈر کرتی ہے وہ تمام تنظیمیں وہ تمام ادارے ان کو بار بار ریمائنڈر بھیج رہے ہیں اور جو انڈیا ہے مودی سرکار ہے وہ اس کا جواب نہیں دے رہی پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ پیرلل پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان برطانوی ارکان پارلیمان کو انہوں نے ڈریس کیا ہے ان کو ٹچ کیا ہے اپروچ کیا ہے ان کو دیئے ہیں جی یورپی یونین کے ارکان پارلیمان کو ان کو دیئے ہیں یہ سارے ڈوزیرز کتابچے کی صورت میں نہ صرف کتابچے کی صورت میں ڈوزیر دیئے بلکہ ان کو بریف کیا جا رہا ہے امریکی کانگریس کو دیئے گئے ہیں یعنی کہ اگین امریکن پارلیمنٹ ہے اس کے میمبرز کو دیئے گئے ہیں کانگریسمن ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کو دیئے گئے ہیں یہ ڈوزیر پھر جو متعلقہ کمیٹیز ہوتی ہیں برطانیہ کی امریکہ کی برطانوی حکومت امریکی حکومت یورپی یونین ان کی جو متعلقہ کمیٹیز ہوتی ہیں پارلیمان کی ان کو بھی یہ کاپیز دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے بلکہ ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں اور یہ پوری رسپونسیبلیٹی کے ساتھ اس میں پاکستان نے ان ریاستی انتہا پسندی کے اقدامات کو ان ریاستی دہشت گردی کے اقدامات کو شامل کیا ہے جو کہ ہمارا پوریسی ملک مودی سرکار ریاستی سطح پہ پاکستان میں کر رہا ہے یہ صرف اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ صرف مقبوضہ وادی تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ اس میں وہ ثبوت میں شامل ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو انڈیا نے ریاستی کوشش کی ہیں ریاستی سطح پہ کوششیں کی ہیں جس میں ان کے ادارے براہ راست ملوث ہیں وہ پاکستان میں لوگوں کو بھیجتے ہیں اور صرف جاسوسی کا کام نہیں بلکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات ریپورٹ کیے گئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مصیبت بنی ہوئی ہیں بھارتی سرکار کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے پاس بھی موجود ہیں وہ کیا ایکٹ کرتا ہے اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن مغربی موالک اقوام متحدہ وہ کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں خواہو یورپی یونین ہے برطانیہ ہے امریکہ ہے بلکہ برطانوی پارلیمان میں تو مقبوضہ وادی کی حد تک بحث بھی ہو چکی اور اس بحث کا کافی ناراضگی کا اظہار کیا مودی سرکار نے لیکن وہ بحث بھی ہوئی اور ساری چیزیں ہوئیں اس کے علاوہ یہ ایک بات اور بھی کہ اقوام مجددہ کے سیکرٹری جنرل اور دیگر قیادت اور جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں ان کو بھی یہ ڈوزیز مہیا کیے گئے ہیں یہ دو طرح کی ہیں ایک پہلے دیئے گئے تھے اب ایک اور تیار کیے گئے ہیں اور وہ زیادہ تفصیلی اور سالڈ ایویڈنس کے ساتھ ہیں اب انڈیا کے ساتھ جی یہ ہو رہا ہے دوسری جانب انڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کا ویسے برے دن ہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ قوارڈ کا جو اجلاس ہوا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکا کہ قوارڈ کا اجلاس ہوا اور اس میں امریکہ یہ انڈیا تو انڈیا کی ایک ہی دلچسپی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے اس علاقے کا چودری بنا دیا جائے اور علاقے کے چودری بنانے سے پہلے وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا تو لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قوارڈ اب ایک رسمی فورم رہ گیا ہے اور ایک ڈیبیٹ کی حد تک ہے کیا کہنا چاہیے بحث بحث و مباحثہ ہوا کرے گا جیسے بزمی عذب ہوا کرتی تھی ہمارے سکولوں میں تقریری مقابلہ ہوا اپنی اپنی بات کی اور چلے گئے تو جبکہ قوارڈ سے ہٹ کے جو ڈیفنس سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے وہ بنائی ہے اس میں انڈیا کو نکال دیا ہے انڈیا کو بھی نکال دیا جاپان کو بھی نکال دیا امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا رہ گئے ہیں وہ اب اپنا وہ ہے فوجی اتحاد تو یہ قوارڈ کا اجلاس تھا جس میں چین چین کہہ رہا ہوں چین کے خلاف بزاہ ابتداء میں یہ چین کے خلاف بنایا جیا تھا ساؤس چائنہ سی میں چین کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ آسٹریلیا انڈیا جاپان یہ تھے چار ملک لیکن اب اس میں انڈیا اور جاپان کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اور بزدل قرار دیتے ہوئے نکال دیا ہے تو اس میں یہ نریندر مودی نے جو وہاں پہ تقریر کی وہ ساری کی ساری انہوں نے چینہ کے خلاف تھی اور ان کا ان کی کوشش تھی کہ چینہ کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں کوئی چیز ان کو مل جائے لیکن اس کا جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس اعلامیے میں چینہ کا ذکر تک نہیں کیا گیا یہ بات ایک نئی ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہ فورم محض ایک ڈیبیٹنگ کلاب ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس میں نریندر مودی جو بائیڈن سکاٹ موریس اور یوشی ہائیڈ یہ سارے چار کے چاروں سربراہن موجود تھے انہوں نے خطے میں تشویش کا اظہار کیا اور سب کچھ کیا چائنہ کو بھی ڈسکس کیا لیکن جو واپسی باہر اطلاعات آئیں اس میں آیا جی کرونا ویکسین کو ڈسکس کیا گیا ہے اور کرونا ویکسین اور کوویٹس نے مٹنے کے لیے آہندہ کے لیے پھر کیا کہنا چاہیے کلائمیٹ چینج پہ بات ہوئی محول محولیات سے متعلق بات ہوئی اور اس کے بعد اس پہ مشترکہ چیلنجز میں جمہوریتیں کرونا اور آب و ہوا کی تبدیلی یہ مشترکہ چیلنج قرار دیئے گئے اس مشترکہ علامیہ میں اور اس میں چائنہ کہیں بھی نہیں تھا جمہوریتیں کرونا اور آب و ہوا یہ تھا جی ان کا سبجیکٹ جو کہ علامیہ جاری ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی چاروں ملک ویکسین سلسلے میں تعاون کریں گے شفاف توانائی اور خلا کے امور میں تعاون پر رضا مند ہیں اور گروپ کا ہر سال اجلاس ہوا کرے گا اب یہ گروپ ہر سال ایک دفعہ ملے گا اور اس کے بعد آہ ٹائن ٹائن فش اور پھر ایک اور چیز سامنے آئی اور یہ کیونکہ چائنہ نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بھکار فورم ہے اور اس فورم سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور دنیا نے اس کو تسلیم بھی نہیں کرنا لہٰذا یہ ہوا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ چین کا ذکر نہیں ہوا اور بلکہ پاکستان ایک نیا اتحاد یہ کوڑ کے مقابلے میں ایک اور بن رہی ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں فوجی اتحاد کے مقابلے میں فوجی اتحاد اور اب یہ ساؤت چائنہ سی والے معاملے میں ایک نیا اتحاد بن رہا ہے وہ ہے پاکستان چین روس اور ترکی یہ چار ممالک مل کے بنا رہے ہیں اور چاروں ملک جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ مشترکہ مفادات اور مشترکہ طور پہ اور بڑی فوجی طاقتیں ہیں روس بھی چین بھی ترکی بھی اور پاکستان بھی تو یہ چاروں ملک مل کے اب امریکن کوارڈ کے مقابلے میں اپنا ایک کوارڈ بنا رہے ہیں تو معاملہ آگے بڑھے گا تو دیکھتے ہیں جنب کیا ہوتا ہے فیلہار اتنا ہی مزید کچھ خبریں ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ